کہ میں حاضر ہوں کراچی کے ایک مشہور شہر کراچی سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں حاضر ہوں کراچی کے بہتی مشہور ایریا کریمہ بارس جہاں کام ہو رہا ہے انڈر پاس کا انڈر پاس کی اگر بات کروں تو انڈر پاس تین مہرلوں میں بن رہا ہے پہلا مہرلہ جو ہے وہ حسین آباد فوڑی سٹریٹ کے پاس اور اسمان میموریل اور حسین آباد فوڑی سٹریٹ کے درمیان ایک چورنگی ہے جس کا نام ہے کاکا بوانی چورنگی وہاں سے انڈر پاس بن رہا ہے پہلے مہرلے اور وہ جا رہا ہے مینا بزار تک کا جسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے میرے مینا بزار ہے یہ مینا بزار تک کا پہلا مہرلہ ہے دوسرا مہرلہ جو ہے وہ سامنے بریج والا ہے اور تیسرا مہرلہ جو ہے سوڑی شبنی مال سے لے کر جاؤدن چورنگی تک کا ہے جس سے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان میں بازل آ رہے ہیں جس سے کہ بارش کی پشنگوئی ہے انٹیورس میں اللہ کہلے کہ کراچی میں بھی بارش ہو جائے اور خیر بات بارش کی اس لیے نکل آئے کہ بازل کافی تیز اور کالی آ رہے ہیں اور اللہ پاکس کے دعوائے بارش ہونے چاہیے تاکہ گرمی کی جو شدت ہے جو برٹی میں گرمی ہے وہ کچھ بیٹھے جائے تو خیر میں بات کر رہا تھا کراچی قریب آباد کی جیسے جی آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے مشین سے بقاعدہ جو ہے مٹی کو جو ہے کھوڑا جا رہا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ میں بیسمنٹ ہے سائیڈ کی دیواریں اور بیسمنٹیں بنا لی گئی ہیں یہ مٹی اٹھا کے سائیڈوں میں ڈالا جا رہا ہے جو سائیڈ کی دیواریں ہیں جو انڈر پاس ہے وہ تین محلیوں میں بن رہا ہے پہلے دوسرے اور تیسر محلی میں پہلا محلی کا پچھ سکت کام ہو چکا ہے کام بہت سلو ہو ہوا ہے سات محرم سے کام اس حساب سے نہیں ہوا اس حساب سے ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کھوڑ کے چھوڑا ہوا ہے انہوں نے اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ سائیڈوں میں بیریٹرز تو لگایا ہیں وہ دیکھیں سامنے جو گرین شیڈ لگایا ہیں وہ اپنی مجھے ہاتھ کے تحت لگئے اس کے بعد یہاں کوئی شیڈ نہیں لگا ہوا یہاں سامنے کوئی شیڈ نہیں لگا ہوا اور نہیں وہ سامنے کوئی شیڈ لگا ہوا ہے صدیتہ ہاتھ پہ سیورٹ سے بہت سے بھی یہ رشی سرنس و باٹا کے سامنے شیڈ لگے ہیں باقی کہیں شیڈ نہیں لگے تو اس تک کہ شیڈ جو ہے ان سب جنگوں پر لگے لیں چاہیے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کام ہو رہا ہے بہت سلو کام ہو رہا ہے جو کہ ایک alarming ہے میرے کارچی مجھے حواب صاحب سے اور وزیار مرادلی شاہ صاحب سے جل سے دل اس کام کو ارپٹایا جائے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کارچی میں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور جہاں کھدائی ہوتی ہیں وہاں کا جو ٹیمپریچر لیول ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس دیکھ رہے سامنے پوری کھدائی ہوئی ہوئی ہے اور مٹی کی ایلگ گرمی ہوتی ہے کھدائی کی ایلگ گرمی ہوتی ہے تو گزارش میں کارچی سے جل سے اس کام کیا ہے